اسلام علیکم دوستو دوستو میں سید شبیہ اختر افراجو فائیڈر دوستو آج کا ٹوپک آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کیا چیز ہے یہ ہاں یہ مٹی کے ڈیلے ہیں یہ مٹی کے ڈیلے بہت سے کبوتر باز یہ کہتے ہیں کہ مٹی کبوتر کو نقصان دیتی ہے اور یہ بات وہ انسان کے بچوں پر رکھ کے کہتے ہیں کہ مٹی بچہ اگر کھائے تو کیوڑے ہو جاتے ہیں کبوتر جب کھاتا جب کبوتر کے پیٹ میں کیوڑے ہو جاتے ہیں تو آج ان سب باتوں کو میں دور کر دیتا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے اور کیوں کھاتے ہیں مٹی اور کبوتر کو کونسی مٹی بہتر رہتی ہے کونسی مٹہ فائدہ کرتی ہے اور کونسی نقصان کرتی ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو بہت چھوٹی ہے لیکن انفرمیشن بہت بڑی ہے دوستو یہ مٹی جو ہے یہ کھیت کی مٹی ہے بہت ساف ستری جو گہرے گڑے میں سے کھوت کے نکالے جاتی ہے اس میں اتنے پوشک تطو ہوتے ہیں اتنے کھنش پدارت ہوتے ہیں اس کے اندر کہ کبوتر کے لیے بہت ضروری ہے اس طرح کی مٹی ایک تو ریت ہوتا ہے ایک پیلی مٹی ہوتی ہے اور ایک اس طرح کی مٹی ہوتی ہے کالی مٹی تو دوستو یہ جو کالی مٹی ہے یہ کبوتر ہی نہیں ہر جانور اس کا استعمال کرتا ہے چار وہ پرندہ ہو یا وہ چار پیرو والا جانور ہو کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو مٹی نہیں کھاتا اور مٹی کھانے کی جو وجہ ہے اصل وہ پیٹ کے کیڑے نہیں ہوتے ہیں مٹی کھانے کی جو وجہ اصل ہوتی ہے وہ قدرتی طور پر اس میں جو کھانیج ہوتے ہیں تو وہ کھانیج پانے کے لیے جانور ہو یا کننے والا پرندہ وہ اپنی بہتری کی نیاز کو کھاتے ہیں تو میں دوستو یہ بتا دوں کہ جس طرح سے انسان کو فوٹ پویزن ہوتا ہے فوٹ کھانے سے پویزن ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ جانور مٹی کھاتا ہے ہو جاتی ہے تو دوستو کچھ زہریلے پردارت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبوتر کے اندر مٹھی کھانے سے ہی مرتے ہیں جیسے کبوتر دانا وغیرہ کھاتا ہے تو اس سے جو تھوڑا زہر بنتا ہے تو فوٹ پویزن کو یہ مٹھی مارتی ہے اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کبوتر کے کھانے کی لیے کہ کبوتر اس کو ضرور کھائے اور آپ ضرور کھلائیں کبوتر کو ایک ڈلڈا مٹھی کا لوفٹ کے اندر رکھ دیں تو وہ کبوتر اس پٹھو گے مارتا رہے گا کھاتا رہے گا اپنی آپ اور یہ درودر کی چھتوں پر بھی نہیں بیٹھے گا کبوتر دوستو یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میں آپ کو بہت بہترین والی انفرمیشن دے رہا ہوں آپ اس پر دھیان رکھئے اور میرے پاس بہت کمنٹ تھے کہ اس بارے میں کہ استاد مٹی کھلانی مٹی میرے کبوتر کھا رہے ہیں اور پوٹے خراب ہو گئے ہیں یہ پوٹے خراب ہونے کی وجہ نہیں ہے یہ یہ مقدار خراب ہے جانور کی یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور جانور اس کو کھاتا ہے اور شوق سے کھاتا ہے اس کو کھانے دیجئے کیونکہ آپ اس کو روکتے ہیں نا کھانے سے تو اس ویے سے وہ زیادہ مو بھر بھر کے کھاتا ہے آپ اس کے آگے ڈلہ رکھ رہنے میں تو وہ اس کی مقدار خراب اتنی ہو جائے گی جتنی اس کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے تو آگے اگر میں اس میں ویڈیو کی تبدیلی کروں گا اور جو اس میں مٹی کیسے بنتی ہے کبوتروں کھلانے کے لیے وہ میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا تو میرے کوشش یہ رہتی کہ میں ہر طرح سے آپ کو ویڈیو بنا کر دوں تو آج میں نے بلکل آپ کو یہ ڈل لے میں نے دکھائے مٹی کے میں نے بتایا کس طرح سے آپ کو کھلانی ہے کیوں ضرورت پڑتی ہے کبوتر خانے کی لیکن اگلی بار میں جو ویڈیو دوں گا آپ کو مٹی کی تو وہ مٹی تیار کر دوں گا کہ کبوتر کو کس طرح سے کھلانی چاہیے جس سے کہ اور زیادہ فائدہ ہو سکے کبوتر کو یہ بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں اور یہ پہلا یوٹیوب چینل ایسا ہے جو مٹی کو دکھا رہا ہے اور وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگی یہ پہلی ویڈیو اور آپ اس پہ دھیان دیجئے اور آگے اور ویڈیو ڈالوں گا مٹی کے بارے میں مٹی بنتی کیسے ہے کس طرح سے کبوتر کو کھلانی چاہیے مٹی تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا